ہمیں ایک سٹرویڈ کے بارے میں بتایا گیا ہے جو کہ دھرتی پر گر رہا ہے لیکن دھرتی کے لوگوں نے اس کی طرف مسائل نوچیرز دیا ہے وہ لوگ اس میں سکسسفل رہتے ہیں لیکن اس کے کئی ٹکڑ دھرتی پر آ کر گر گئے اور اس میں سے کچھ کیا مکلز ایکشن ہوا جس سے دھرتی کے سارے چھوٹے جیو بڑے بن گئے ہیں ایک چیٹے ایک آتی کے اکار ہی بن گئی پھر دیکھیں وہ اس سے کیسے بچتے ہیں مووی کی شروعات میں ہمیں جوہل کو دکھائی جاتا ہے جو کہ ایک انڈرگرانڈ بنکر میں رہتے ہیں جوہل اس بنکر میں کک کا کام گیا کرتا تھا ہمیں بیک گرانڈ میں دکھائی جاتا ہے کہ اس کے گرڈ فرینڈ تھی تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ دھرتی پر بہت سارے بلاسٹ ہونے لگے ہیں وہے لوگ وہاں سے الگ ہو جاتے ہیں پھر ہمیں جوہل کو دکھائی جاتا ہے جو کہ یہ بنکر میں ہے انہیں پتہ چلتا ہے کہ ایک بہت بڑا جی بنکر کے اندر آ گیا ہے چار لوگ اسے مارنے کے لیے جاتے ہیں اور جوہل کو وہیں چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ وہاں ان سب میں بہت کمجور تھا وہے لوگ سکرین پر دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کوس جانور نے پکڑ لیا ہے جو ہتھیار اٹھا کر وہاں پر آنے کی زید کرتا ہے تب ہی جانور اس کے سامنے آ جاتا ہے وہے اس کی طرف دیکھ لیتا ہے تب ہی پیچھے سے اس کا دوست آ کر اسے مار دیتا ہے وہے حیران ہو جاتا ہے کیونکہ جب وہے نیچے دیکھتا ہے تو وہاں پر اس کا سیر پڑا ہوا تھا وہے اپنے سبھی ساتھیوں سے ملتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں اب اس بنکر سے باہر نکلنا چاہتا ہوں اور اپنی گھر فرینڈ کے پاس جانا چاہتا ہوں وہے لوگ ایسا کرنے کے لیے منع کر دیتے ہیں لیکن اب جوہل نے تھان رکھی تھی اپنا سمان پیکر بنکر کے باہر چلا جاتا ہے وہاں پر اسے بہت اچھے اچھے نیجارے دیکھتے ہیں وہے ایک علاقے میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر ایک گھر ہوتا ہے لیکن جیسے ہی وہاں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو طلاب میں اسے ایک بہت بڑا منٹیک باہر نکلتا ہے وہاں اسے ڈر کرنے سے گر جاتا ہے جب وہاں اٹھ کر دیکھتا ہے تو اس کے سامنے ایک کتا کھڑا تھا جوہل وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن منٹیک اس پر حملہ کر دیتا ہے تب ہی وہاں کتا اس کی جیپ پر کاٹ گلتا ہے جوہل اور وہاں کتا وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں لیکن وہاں منٹیک اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے لوگ ایک بس میں پہنچ جاتے ہیں تب ہی جوہل کو پچھا چلتا ہے کہ اس کتے کا نام بوئے ہے پھوڑی دیر آرام کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں لیکن جوہل کے ساتھ وہاں کتا بھی آ جاتا ہے وہ اس سے کہتا ہے اگر تم میرے ساتھ چلنا جاتے تم آ سکتے ہو تھوڑی دیر جاتے ہی اچانک جوہل گڑے میں گر جاتا ہے کیونکہ اس کا دھیان اس میں نئی تھا جہاں پر چھوٹے چھوٹے چیز ہوتے ہیں وہاں ان کے اندر دھیان سے دیکھتا ہے تو اس کے اندر بہت سارے کیڑے تھے وہاں جوہل پر حملہ کرنے لگتے ہیں لیکن اوپر چھیک آدمی اسے اوپر کھینچ لیتا ہے یہاں آدمی ان کیڑوں کو بھی مار دیتا ہے وہاں جوہل کو بتاتا ہے کہ ہم نورت کے رف جا رہے ہیں لیکن جوہل کہتا ہے کہ مجھے ویسٹ کی طرف جانا ہے جوہل اب ان دونوں کے ساتھ بہت ہی اچھے سے گھل مل گیا تھا وہے لوگ اسے جنگل کی ساری باتیں بتاتے ہیں کہ جنگل کی کسی بھی چیز کو مت کھانا وہے لوگ انہیں شوٹ کرنا بھی سکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک فول ہے اگر اسے کھا لوگے تو ساپ تک کا زہر ختم ہو جائے گا اب وہے لوگ اپنے اپنے راستے ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں نورت کی طرف جانا تھا اپنی دور جاتے ہی کتا ڈرنے لگتا ہے وہے ایک مرتے کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے جب وہے پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو ایک بہت بڑا کیڑا وہاں پر ہوتا ہے جوہل اسے مارنے والا ہوتا ہے لیکن وہے اس پر حملہ کر اسے سائیڈ میک دیتا ہے وہے کیڑا کتے پر حملہ کرنے لگتا ہے اور اسے کھانے ہی وعدہ ہوتا ہے کہ جوہل پیچھے سے اٹھ کر اسے مار دیتا ہے وہے اپنے کتے کو دیکھ کر بہت خوص ہوتا ہے جوہل اپنے سفر کے لئے لگتار چلتا رہتا ہے اچانک اسے بہت بڑا گدہ دیتا ہے تب ہی وہے کتا وہاں سے بھاگنے لگتا ہے جوہل اسے سانت رہنے کے لئے کہتا ہے لیکن وہے نہیں ماتا جب وہے پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو درستی میں سے ایک بہت بڑا کیڑا باہر نکلتا ہے چھوٹے سے کھلونے کو سائیڈ میں فینکتا ہے تو وہاں کیڑا اس کھلونے پر حملہ کر دیتا ہے تب وہ اور اس کا کتا وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں وہے لوگ نیچے گر جاتے ہیں تب ہی اس کتا بھونکتے لگتا ہے وہے اپنے کتے کو ساتھ ہونے کے لئے کہتا ہے لیکن وہاں اس کی نہیں مانتا چی سے وہاں کیڑا بھی ان کے پاس آ جاتا ہے لیکن وہاں ان کو سونگ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اچانک کتا ایک لال کپڑے کو دیکھتا ہے وہاں سے پکڑنا کے لئے ندھی میں کوت جاتا ہے تب کیڑا بھی ان کے طرف بڑھنے لگتا ہے تب جوال اپنے بیگ کے پاس جاتا ہے جیسے ہی وہاں کیڑا ان پر حملہ کرنے والا ہوتا ہے جوال اپنے بیگ سے گرنیڈ کو اس کے موں میں فینک دیتا ہے جسے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں جوال پانی میں گر جاتا ہے جب وہاں باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے سریف پر بہت ساری جوک چپکی ہوئی ہے وہ ان سبی کو اتار دیتا ہے اور وہ اپنے اگلے سفر کے لئے نکل پڑتے ہیں تھوڑی دور پاتے ہی وہاں بے ہو سو جاتا ہے لیکن اس کے پاس اس کی بھائی گرل فرینڈ آ جاتی ہے اس کا نام ایما ہے اور وہ اسے اپنے سے اپنے آوچ کی طرف لے جاتی ہے تب وہاں باہر کرنے جارہاں دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے ان کے پاس ایک شیف بھی تھی جس کے اندر تین لوگ تھے وہ لوگوں نے کہتے ہیں کہ تم یہاں سے نکل جاؤ کیونکہ یہ سلکشی جگہ نہیں ہے وہ لوگ انہیں لینے آئے تھے ساتھ کو پارٹی ہوتی ہے شیف کا کیپٹن جوئل کے لئے کچھ سٹروبری بیجتا ہے تاکہ وہے اسے کھا لے لیکن جوئل اسے دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک جہلیلی سٹروبریز تھیں تب ایما کے پاس آتا ہے تو پیچھے سوائے لٹکی اس پر حملہ کر دیتی ہے وہ لوگ لوٹے رہے تھے اور باقی سبی چیزوں کو لوٹنے آئے تھے تب ایشیف کا کیپٹن ایک بٹن دباتا ہے جس سے وہاں کا ایک بہت بڑا کیکڑا ان کو کھانے کے لئے آتا ہے وہ لوگ ان سے بچ کر باغ جاتے ہیں ایما اور جوئل وہاں سے بھی چھوٹ کر باغنے لگتے ہیں کروکنے کے لئے ان پر حملہ کرتی ہے جوئل بھی اپنے ایک ہاتھیار کے ساتھ کیکڑے کو مارنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے یہ ہے اس کے پاس آ جاتا ہے وہ اس پر حملہ کر دیتا ہے جسے کیکڑا پر لٹ جاتا ہے لیکن شپ کا کیپٹن ایک بٹن داتا ہے جس سے اس کیکڑے کا بھوٹی زیادہ سوک لگتا ہے وہ اچانک کھڑا ہو جاتا ہے تب ہی جول دیکھتا ہے کہ پیچھے سے اس کا کتا بوئی وہاں پر آ گیا ہے وہ اس کیکڑے پر بھوکنے لگتا ہے پڑکی سے زیادہ ہوتی ہے اچانک وہ اس کیکڑے پر حملہ کر دیتی ہے جس سے وہ نیچے گر جاتا ہے آدمی ایما پر حملہ کر دیتا ہے تب ہی اپنے گتے کو سمجھاتا ہے کہ جا کر ایما کو سمجھ لو بھیکن اکڑا جول پر حملہ کرنے لگتا ہے تب ہی ایما اپنی ایک بندوق لے کر وہاں پر آ جاتی ہے جول اس سے بندوق مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یہ بندوق دو مجھے پتا ہے اسے کہاں پر سوٹ کرنا ہے لیکن جب جول اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہے تو ستار ساتھ جاتا ہے اس کی طرف دیکھتا ہے جہاں اسے کرنٹ آ رہا تھا وہ اس ججیر کو توڑ دیتا ہے اپنے کا بٹن کام نہیں کر رہا تھا تب وہاں کے اکڑا ماہ سے جا کر اس شپ کو توڑ دیتا ہے اور ان سبھی کو مار دیتا ہے وہ بھی یہیں پر ختم ہوتی ہے جاتے جاتے تھے ان کو سبسکرائب جرور کرنا اور بیل نوٹفیشن آن کرنا مت بھولنا